تم مرد کی خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہو آج خوبصورتی ہے کل کو ختم ہو جائے گی تم عورت کیا حسن دیکھ کے شادی کرتے ہو یہ ایک اچھی زمین ہے مگر حسن ہے کل کو ڈھل جائے گا حسن ہے بچورت ہو سکتا ہے تم عورت کا مال دیکھ کے شادی کرتے ہو تم مرد کا مال دیکھ کے شادی کرتے ہو اچھی چیز ہے ضروری ہے مسلمان کا influential power ہونا تم نے مال دیکھ کے شادی کیے بہت اچھی بات ہے لیکن مال آج ہے شاید نہ ہو نام آج ہے شاید نہ ہو تیسرا تم اس کی خاندان اور حضب نصب دیکھ کے شادی کر رہے ہو کہ بڑے عالی خاندان کی ہیں حضرت جی مگر عالی خاندانوں کے اندر ہی ایبلیز بھی پیدا ہو جائے اگر مال کی بیسس کے اوپر شادی کر رہے ہو جس کے پاس مال ہے وہ چودری جس کے پاس مال ہے اگر لڑکی مالدار ہے تو لڑکا گیا لڑکا مالدار ہے تو لڑکی گیا اور اگر حسن و جمال پر بات کرو گے تو اگر مرد زیادہ خوبصورت ہے عورت سنبھال کے دکھا دے ایسے مرد کو اور اگر عورت حسین اور خوبصورت ہے تو وہ اس شیطان کے دعوے میں آسکتی ہے کہ میں ایک مرد کو ہی کیوں اپنا حسن دوں سب سے بڑا مسئلہ کسی مسئلے کو ریزولف کرنے کا ہوتا ہے کہ بھائی اس نے بیج کس مٹی میں ڈالاوا ہے جب مٹی ہی خراب سیلیکٹ کی ہے تو نے تو اب بندے نے زمین ہی غلط سیلیکٹ کر لی ہے اس نے زمین ہی بنجر لے لی ہے تو اب اس پر سبزہ ہوگا نہیں ہوگا پھل ہوگے نہیں ہوگے اس کے اوپر کھیتی اچھی آئی نہیں آئی درخت باغ بنا نہیں بنا یہ ہمارا یہ مشکل ہے آپ نے زمین ہی غلط لی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم عورت کیا حسن دیکھ کے شادی کرتے ہو یہ ایک اچھی زمین ہے مگر حسن ہے کل کو ڈھل جائے گا حسن ہے بچصورت ہو سکتا ہے حسن ہے بوڑا ہو جائے گا حسن ہے اسے جھوریاں پڑ جائیں گی تم مرد کی خوبصورتی دیکھ کے شادی کرتے ہو آج خوبصورتی ہے کل کو ختم ہو جائے گی تم عورت کا مال دیکھ کے شادی کرتے ہو تم مرد کا مال دیکھ کے شادی کرتی ہو اچھی چیز ہے مال اچھی چیز ہے بستتن فی العلمی و الجسمی مسلمان طاقتور بھی ہونا چاہیے تم نے مال دیکھ کے شادی کیے بہت اچھی بات ہے لیکن مال آج ہے کل شاید نہ ہو نام آج ہے کل شاید نہ ہو شورت آج ہے کل شاید نہ ہو تیسرا تم اس کی خاندان اور حضب نصب دیکھ کے شادی کر رہے ہو کہ بڑے آلہ خاندان کے ہیں حضرت جی اور محترمہ بڑی آلہ خاندان سے تعلق رکھ مگر آلہ خاندانوں کے اندر ہی ابلیز بھی پیدا ہو جاتے ہیں آلہ خاندان میں کم ظرف کمینے بھی پیدا ہو جاتے ہیں آلہ خاندان میں بغیرہ بے شرم بے حیاء بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور آلہ خاندان کے اندر بڑی بڑی ایسی قسم کی عورتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم ہمارے والفاظ نہیں ہیں بیان کرنے کو تو خاندان ہے آج ہے کل نہیں ہوگا تم میں سے سب سے اچھیا آدمی وہ ہے جو اس چیز پر شادی کرے کہ کل کو جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہونا جب ان کا کانفلیکٹ آئے آپس کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہو یا کانفلیکٹ آف پریفرنسز ہو یا کانفلیکٹ آف پریارٹیز ہو یا کانفلیکٹ آف ویجن ہو یا کانفلیکٹ آف ریلیشنشپ سٹیٹس ہو کانفلیکٹ آف ای کیو ہو ایموشنل انٹیلیجنس کا کانفلیکٹ ہو انٹیلیکچول کوشنٹ کا کانفلیکٹ ہو ان کی پوری زندگی کانفلیکٹ میں اور اختلاف میں چلی جائے تو ان کو اپنی بیسک کے اوپر لانا دونوں کو آسان ہو ڈاؤن کرتا ہوں اللہ کے اوپر اور تو بھی جو ہے نا اللہ کے آگے ہینڈز ڈاؤن کر کے مسئلے کو ریزولف کر لیں ہم دونوں اللہ کو بڑا بنا لیتے ہیں یہاں لیکن جب خاندان کی بنیاد پر بڑا بنے گا رشتہ بنے گا تو جس کا خاندان اونچہ ہے زیادہ بڑا ہے وہ چودری دوسرا کمی اگر مال کی بیسس کے اوپر شادی کرو گے تو جس کے پاس مال ہے وہ چودری جس کے پاس اگر لڑکی مالدار ہے تو لڑکا گیا لڑکا مالدار ہے تو لڑکی گئی اور اگر حسن و جمال پر بات کرو کہ اگر مرد زیادہ خوبصورت ہے عورت سنبھال کے دکھا دے ایسے مرد کو اور اگر عورت حسین اور خوبصورت ہے تو وہ اس شیطان کے دعوے میں آ سکتی ہے کہ بھئی میں ایک مرد کو ہی کیوں اپنا حسن دوں اتنا تو مجھے کرنا چاہیے نا کہ کم سے کم آٹھ دس مرد دیکھیں تو صحیح نہ مجھے کم سے کم میری بیوٹی ایک کمرے میں ایک برکے اور ہجاب کے اندر کنفائنڈ ہو کے رہ جائے ایسی بھینجی مٹیریل نہیں بن سکتی بھئی ہمیں تو یہ حسن جو حسین زیادہ ہے اس کے نقرے زیادہ ہیں جو حسین نہیں ہیں یہ دنیا داری کے مسائل کے اندر ایک دوسرے سے مقابل بازی کے اندر مسئلے خراب ہو سکتے ہیں دین ایک ایسا چیز ہے جس پر میں کہہ سکتا ہوں آپ کے ساتھ بھی سب کے ساتھ کے رہے ہیں میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اللہ کی بات پر باقی اگر ایٹیٹیوڈ کی بات کرنی ہے وہ تو ڈین اے میں اللہ نے ایسا رکھا ہوئے وہ تو سر جھکا ہی نہیں آج تک کبھی شیخ عاطف کر ایٹیٹیوڈ ہی ہے جس پر لوگ مرتے ہیں اور ایٹیٹیوڈ ہے جس کی ویسے لوگ مارتے بھی ہیں کہ اب اللہ کی بات آگے لیں گے تو میں اللہ کی بات پر آجے سو جاؤں گا میں اللہ کی بات کے اوپر آپ کی بات سننوں گا میں اللہ کی بات پر آپ کی ٹیبل میں بیٹھ سکتا ہاں کے